جی سلام علیکم ابھی ہم ہیں گورنمنٹ ہاؤس مری میں آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹا مولیہ خاندان تھا جو جدی پشتی عبیر تھے انہوں نے کس طریقے سے عوام کا پیسہ لیٹا ایسی بلڈنگز میں لگایا جن میں وہ خود رہتے تھے یہ ایک جگہ جس میں ساٹھ کروڑ روپے تقریباً اور اس سے بھی زیادہ پیسے یہاں لگائے گئے اور یہاں پر ولی اہد حمزہ اور بہت سارے دوسرے جو ان کے پناہ گزین قسم کے تبلجی تھے وہ یہ جہاں پر قیام کرتے تھے اور خود بھی خادمہ آلہ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر خادمہ آلہ کرتے تھے آئیے جو یہ جی ٹرائنگ روم جہاں بیٹھ کے باہت آؤ کیا جاتا تھا جہاں پر جب فورڈ بلوک بنائی جاتے تھے جب لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو ان جگہوں پر لا کے انہیں بٹھا کے اس عوام کے پیسے کی شان و شوقت پر ذرا تھوڑی سی روف دیکھئے شاندلیئرز دیکھئے یہ فانیچر دیکھئے یہ عوام کے پیسے کا خریدہ ہوا یہ کافٹس دیکھئے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پر ہوتی تھی ابھی ہم آپ کو دوسرے کمرے میں لے کے چلتے ہیں وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا تھا یہاں کا ڈائنگ روم ہے کیونکہ کھابے تو کھانے تھے ہم گول بندی سے آئے تو دائنگ روم چھوٹا تو ہو نہیں سکتا تھا تو یہ کھابہ کھانے کی جگہ تھی لیکن کیونکہ اس طفعہ عوام کا پیسہ تھا تو نزاکت آئی جاتی ہے جب خدا حسم دیتا ہے تو نزاکت بھی آگی کسی کو ہائر کیا گیا جس نے یہ سب ڈیکوریٹ کر کے دیا گیا اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ساٹھ کروڑ سے زیادہ اس کی صرف رینوویشن پر لگے بنانے پر نہیں لگے صرف رینوویشن پر کیونکہ بنا تو یہ نائنٹین ففٹی فور کا ہے یہ لیکن ساٹھ کروڑ روپے رینوویشن پر کیونکہ ولی ہے اور دوسرے لوگوں نے یہاں پر رہنا ہوتا تھا یہ تمام آپ کو پتا ہے اپنے گھروں میں اب زوک تو نہیں آ سکتا نا آپ دیکھئے کہ اتنی تھوڑی سی جگہ پر کتنے شوپیز رکھے گئے ہیں یہ شاید ان کے ان کرندوں نے میں اتنے زیادہ لے کے رکھے ہوں گے تاکہ وہ بھی پیسے بنا سکے انلاکہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی یا شاید اپنا ہی ٹیسٹ اتنا پور ہے میں یہ کہہ نہیں سکتا یہ جی کانشنس روم ہے جہاں پر بیٹھ کے بیٹیز کی جاتی تھی یہ آپ کو بتاتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کی میٹنگز ہوتی تھی ملک تو چھے ہزار سے تیس ہزار روپے کے کرزے کے اندر چھوڑ کے جایا گیا تو یہ ہے وہ آپ کے سامنے لوش جگہ جہاں پر بیٹھ کے آپ کو وہ چہرے بھی یاد ہوں گے آپ کو رانہ سناؤلہ اور آپ کو بہت سارے دوسرے چہرے بھی یاد ہوں گے اور آپ اب اس میٹنگ ہال کو بھی دیکھئے اور پھر ان باتوں کو سوچیے جو ہوتی ہوں گی یہاں پر اب آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ آرام کہا پر فرماتے ہیں یہ ایک کے بیگ رومز ہیں یہ سب عوام کے پیسے سے یہ تمام کی عوام چیزیں جو ہیں یہ عوام کے پیسے سے رینوویٹ ہوئی ہیں یہ تمام کی تمام عوام کے پیسے سے رینوویٹ ہوئی ہیں یہ ایک بیٹھ روم میں در جائے جو آپ کو دکھاتے ہیں آرہی یہ عوام کے پیسے سے ریوٹ ملازہ فرمائیے روپ دیکھئے گا آپ کو یاد آتے ہوں گے مغل بادشاہ یہ ساتھ پچھ دیکھ کے یہ تمام جو رینوویٹشن ہوئی ہے باک کا مال تھا جو کہ لگا دیا گیا یہ دیکھئے گا اب آپ اوپر آپ سیرز دیکھے چلتے ہیں سنا ہے واقفانے حال بتاتے ہیں کہ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش تھی اس کو یہاں پہ پلیس کروانا یہ کمرہ ہے میں بار بار یاد کروا دوں یہ آپ کے پیسے سے ہے یہ عوام کا پیسہ تھا جس سے یہ ساری لگشری جو ہے آپ کو کوشش کرتے ہیں ایک آر باکسوں دکھا سکیں تھوڑا تھوڑا سا تپلے پہ تھوڑی سنگت لگائی ہے پتہ چلے یہاں محول ہوتا کیا تھا جب بادشاہ سلامت آتے تھے اب تو عوامی لوگ ہیں لیکن ان سے گزارش کی ہے تو یہ ہوتا تھا محول جہاں پہ جب بادشاہ سلامت آتے تھے تپلے بج رہے ہوتے تھے مجھے یہ نہیں پتا کنیزیں بھاگ دوڑ رہی ہوتی تھی یہاں کے نہیں لیکن تپلے ضرور بج رہے ہوتے تھے جب شہباد شریف صاحب حمدہ شہباد صاحب کے شریف دال بجاگے رکھیے تھا کہ عوام کو پتہ چلے کیسے بجایا ہے انہوں نے تبلہ بجاگے رکھی عوام کو پتہ چلے انہوں نے ہمارے مال پہ کیسے تبلہ بجایا ہے یہ جی شہنشاہ آزم کے جو بلی آہد تھے کہ ان کا بیڈروم تھا یہ دیکھئے درا بلی آہد کے بیڈروم کا ہاتھ اور یہ عوام کے پیسے سے اگر اپنے پیسے سے بنایا تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ فنیچر دیکھئے اور یہ اس ٹیبل ہے جہاں پہ بیٹھ کے مجھے نہیں پتا کس کس سوڈے کے سائن ہوتے تھے یہ درہا بیٹھ دیکھئے گا یہ جو پیچھے بالپیپرز ہیں لائٹنگ ہیں تمام چیزیں اب ہی دارہ یہ باتھروم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آجائیے یہ باتھروم ہے یہ آپ کے لیے آئیے 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 پیس اب آپ کو دکھائیے بہت سارے لوگوں نے تو ایسا باتھروم نہیں دیکھا ہوگا آگے بھی آجائیے ہی دیکھئے موسیقی